بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں خوش آمدید آج 21 نومبر 2024 بروز شمیرہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کی حرمہ بدلتی ستحار بدلتی خبریں اور بدلتی قانون پر نظر رکھنے کے لیے انفو ڈیوی کو سبسکرائب کر لیں بھائیکن پریس کی جگہ آج کی نیوز پلیٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے چیلنجز کا سامنا ہے سعودی وزیر داخلہ کا قطر میں خطاب وزیر داخلہ شہداد عبدالعزیز بن سعود نے کہا کہ سیکیورٹری سربسز کو مختلف نویت کے جرائم کا سامنا ہے جن میں سب سے اہم جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال اور منشاعت کی سمنگلنگ کے چیلنجز شامل ہیں سعودی خبرزہ جنسی ایس پی کے مطابع دوہا قطر میں خلی طاون کانسل کے غلط داخلہ کے اکتالیس میں اجلاب سے اختاب کرتے ہوئے سعودی وزیر نے مزید کہا کہ جسی دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا بھر کے سیکیورٹی اداروں کو مختلف نویت کے چیلنجز ترپیش ہیں مدینہ منورہ میں ٹریفک سیفٹی نمائش حاصلات کی تین بڑی وجوہات وزیر داخلہ کی جانب سے مدینہ منورہ میں ٹریفک سیفٹی کے بارے میں ٹریفک پولیس کے تعاون سے عوامی آگاہی نمائش کا احتمام کیا گیا سعودی خبرزہ ایجنسی ایس پی کے مطابع نمائش کا انعقاد الراشید میگا مول میں کیا گیا ہے جو تیس نومبر تک جہری رہے گا ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے لیے نمائش میں ہونے والے سیمینار میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال دو ہزار تیس میں مدینہ ریجن میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بننے والے تین عوامل ہیں جن میں ڈرائونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال سرے فہری سے ٹریفک پولیس کی رپورٹ میں حاصلات کی دوسری وجہ اچانک ٹریک کی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے سنگین حاصلات رونما ہوتے ہیں ڈرائیور کو چاہیے کہ ٹریک تبدیل کرنے سے پہلے انڈیکیٹر دے تاکہ کب سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو پتا جل سکیں حاصلات کی تیسری بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ سامنے والی گاڑی سے مناسب حد تک فاصلہ نہ رکھنا ہے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ آگاہی مہام کے ذریعے لوگوں میں ان اہم نقاط کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے تاکہ حاصلات کو کم سے کم کیا چاہ سکیں شاہی عمرہ مہمانوں کے پہلے کافلے کی مدینہ آمد خادم حرمین شرفین عمرہ اور زیارت پروگرام کے مہمانوں کا پہلا گروپ بھد کو مدینہ منورہ پہنچ کیا تحضیح حبر سنجنسی ایس پی کے مطابق مدینہ منورہ کی امیر محمد بن حبطل عزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی کے متعدد عہد داروں نے خادم حرمین شرفین کے عمرہ اور زیارت مہمانوں کا استقبال کیا سال روہ چودہ سو چھاریس ہجری دوہزار پچیس چوبیس کے عمرہ پروگرام کے مہمانوں کے پہلے گروپ میں دو سو پچاس بردو خواتین عمرہ زیدین شامل ہیں جن میں دنیا بھر کے بارہ ملکوں کی ممتعد اسلامی شخصیات بھی ہیں ان شاہی مہمانوں میں ملائشہ سے تعلق رکھنے والے پچیس خواتین و حضرات بھی شامل ہیں واضح رہے کہ شاہ سرمان بن عبدالعزیز نے گزشتہ دنوں 66 ممالک کے ایک ہزار عمرہ زیدین کی میزبانی کی منظوری دی تھی خادم حرمین شرفین کے ان دوہے مہمانوں کے تمام انتظامات وزارت اسلامی امور کے ذیبے ہیں جو ان مہمانوں کی سعودی عربامت سے لے کر عروانگی تک تمام انتظامات کرتی ہے گورنر باہا سے انڈین کونسل جنرل کی ملاقات الباہا ریجن کے گورنر شدادہ ڈاکٹر حسام بن سعود بیرحبزرعزیز سے بودھ کو ان کے دفتر میں انڈین کونسل جنرل فاہد احمد خان نے ملاقات کی ہے سعودی خبرسن اجنسی ایس پی کے مطابق گورنر الباہا نے دفتر عمد پر انڈین کونسل جنرل کا شکریہ ادا کیا اور شاندار استقبال کیا اس موقع پر مشترکہ دلچسپی کے متعدد احمور پر دبادہ خیال کیا گیا الباہا میں مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی کی تعریف بھی کی گئی ہے حج دو ہزار پچیس پین سٹھ سال سیزائید عمر کے حاجیوں کے لیے کرونا ویکسین سٹیفکیٹ نازمی حج دو ہزار پچیس پر روانگی کے لیے پین سٹھ سال جو ہیں سیزائید عمر کے آزمین کے لیے کرونا ویکسینشن سٹیفکیٹ نازمی ہے وزارت مزید عمر کے جانب سے جاری بیان کے مطابق جو ہیں کرونا سٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں سفر حج پر روانگی ممکن نہیں ہو سکی کی اس حوالے سے درخواست گزار کو متعلقہ بینک پاکستان میں دس فر وی دو ہزار پچیس سے پہلے سعودی عرب کی منظور شدہ کرونا ویکسینشن کا سٹیفکیٹ جمع کرانے کی یقیندہانی پر درخواست جمع کروانے کی مشروط اجازتی کی ہے ایک سو تین ٹن کاتھ دو سو کلو چرس اور تین لاکھ نشاور کوری ہیں سیکیورٹی فورس نے کہا کہ ایک سو تین ٹن کاتھ بہن نشاور پودا کاتھ انتالیس کلو چرس اور تین لاکھ تہتر ہزار نشاور کوریوں کی سمگلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا کیا سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی فورس نے کہا تبق جتا نصیر اور نیچران میں سات سو پچاس سمگلر اور منشاعت پروش پکڑے گئے ہیں سیکیورٹی فورس نے کہا کہ گرفتار شدگان میں چار سو چھپن ایتھوپین درنداد دو سو نتر یمنی درنداد دو سماریا اور دو سری لنکن غیر ملکیوں کے علاوہ تیس سعودی شہری بھی شامل ہیں سیکیورٹی فورس نے کہا منذکورہ منشاعت اور سمگلوں کو متعدد کاروائیوں کے دوران جہاں وہ گرفتار کیا گیا ہے مدینہ منورہ میں کثیر المنزلہ جو ہے سمارٹ کار پارکنگ کا منصوبہ مدینہ منورہ کی منسپیریٹی نے کہا کہ مجھ سے نبی کے قریب کثیر المنزلہ سمارٹ کار پارکنگ جہاں منصوبہ نافذ کیا جا رہا ہے اس اسلحے میں ایک امارت کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے مربع میٹر کے رقمے پر تعمیر ہونے والی امارت پر نوے ملین ریال کے لاغت آئے گی معاہدے پر دستگرد ہو چکے ہیں منسپیریٹی کا کہنا ہے کہ یہ امارت مجد نبی کے قریب مسجد بلال بن ربخ کے پاس تعمیر ہو رہی ہے منسپیریٹی کے مطابق امارت بارہ منزلہ ہوگی اور اس میں چار سو گاڑیوں کی پارکنگ کے گنجائش ہوگی جو آٹومیٹک سمارٹ سسٹم کے تحت کام کرے گی منسپیریٹی نے نشاندہ ہی کی کہ یہ پروجیکٹ انٹرنیٹ آف تنکس پر مبنی نظام کے تحت کام کرے گا اور مکمل طور پر آٹومیٹک ہوگا اس کا ڈیزائن مستند شہری ورسے کو تعمیراتی جدیت اس کے ساتھ چوڑتا ہے اور منسپیریٹی کا کہنا تھا کہ پارکنگ منصوبہ سمارٹ سسٹم سے لنک ہوگا جس میں فیزیکل یا مینویل کسی چیز کے ضرورت نہیں ہوگی تمام چیزیں آٹومیٹک ہوگی جس میں گاڑی کے پارکنگ عبارت میں داخلے اور باہر نکلنے کے لیے بھی پورا سسٹم آٹومیٹک ہوگا مدینہ منسپیریٹی کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ اسی طرح کے دیگر منصوبوں کا سسلہ ہے جن کی کنسٹرکچن اگریمنٹ پر دستکت کی اچھا رہے ہیں جس کے تحت مدینہ میں 18 مقامات پر 4666 سے زیادہ پارکنگ کی جگہ فراہم کرنا ہے تاکہ یہاں آنے والے لوگوں اور ویسٹرز کو کار پارک کرنے میں آسانی ہو ان کی کار بس یا وین محفوظ رہے ریاض میں بائیس ہزار افراد نے سیزنل فلو ویکسین لگوائی مہمچاری سعادی بزارتے ماد جہاں صحت کے مادے ہیں امام عبد الرمان الفیصل حسفظہ نے کہا ریاض میں اب تک بائیس ہزار لوگ سیزنل فلو ویکسین لگوانے کی مہمچاری ہیں سبق ویب سائٹ کے امضابی خانسپیلز انتظامیہ نے کہا اس حوالے سے لوگوں میں فلو ویکسین لگوانے کیلئے اگاہی مہم چلائی تھی جس سے فائدہ ہوا لوگوں نے ویکسین لگوانے کیلئے ہاسپیٹل سے رجوع کرنا شروع کر دیا انتظامیہ کے مطابق اس حسلے میں ہم نے ہاسپیٹل کے اندر ایک حصہ سیزنل فلو کے لئے ویکسین کے لئے مقصود کیا ہوا ہے جہاں آگر یہ لوگ ویکسین لگوانے ہیں ہاسپیٹل انتظامیہ کے مطابق اتوار سے جمہرات تک صبح آٹھ بجے سے سپہر تین بجے تک ویکسین لگائی جاتی ہے اور ویکسین لگوانے کے لئے آنے والے افراد اس حسلے میں صحت کے عملے سے تعاون بھی کر رہے ہیں تنخواہ کافی نہیں باسٹھ فیصد سعودی نوجوانوں کا خیال وزیر ہیومیڈ سورسز انجینئر احمد علرانچی نے کہا کہ لیبر مارکیٹ کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ باسٹھ فیصد نوجوان یہ ان کا خیال ہے کہ ان کی سیلری کافی نہیں سبوں کے ویب سائٹ کے امدابی کے انہوں نے کہا کہ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ کام کے نویت اور محنت کے مقابلے میں ان کو دی چانے والی تنخواہ کم ہے انہوں نے کہا وزارت ہیومیڈ سورسز نہ صرف روزگار نوجوانوں کے لئے مناسب روزگار فاہم کرتی ہے بلکہ کوالیٹی آف لائف کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس وقت وزارت کے سامنے تنخواہوں کے حوالے سے اس فارشات موجود ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے انہوں نے کمپنیوں اور تجارتی اداروں کے مالکان کو بھی ہضائیت کی ہے کہ وہ تنخواہوں پر نظر سانی کریں پاکستان اور سعودی عرب کا قیدیوں کے اعتبادلے کے معاہدے پر عمل درامت پر اتفاق پاکستان اور سعودی عرب نے قیدیوں کے اعتبادلے کے معاہدے پر عمل درامت اور اسلام آباد اور ریاض کو جڑوہ شہر کران دینے کے لئے ضروری اعتباد کرنے پر اتفاق کیا ہیں یہ فیصلے پاکستانی وزیر داخلہ محسن نکوی اور سعودی نائے وزیر داخلہ ناصر بن عبدالعزیز الدعود کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ایک ملاقات میں ہوئے ملاقات میں قیدیوں کے اعتبادلے کے حوالے سے اتفاق کیا گیا سعودی عرب میں قید چار سو انیس پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کے حوالے سے قانونی عمل جلد مکمل ہو جائے گا محسن نکوی نے کہا سعودی شہریوں کو پاکستان آنے کے لئے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں وہ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں سعودی نائے وزیر داخلہ نے کہا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے پی اے اے کی حج کے لئے ٹکٹ سستی دیگر ائر لائن کے ساتھ بھی معاہدے ہوں کے وزارت مذہبی عمور نے آزمین کے لئے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سے فیکس کرایا آٹھ سو ڈالر مقرر کر دیا ہے گزشتہ سال وزارت امور نے ہر حاجی کا کرایا آٹھ سو اپچاس ڈالر مقرر کیا تھا معاہدے کمدابک دو ہزار پچیس کے حج کے لئے جو ہے پی اے اے کو پینتیس ہزار جو آزمین کا کوٹا جو ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ سعودی ائر لائن سے بھی اتنے ہی آزمین کو لے جانے کا معاہدہ ہوا ہے دیگر پرائیوٹ ائر لائنز میں ائر سیال کو تین ہزار پانچ سو ائر بلو کو سات ہزار تین سو اور سیرین ائر کو سات ہزار پانچ سو مسافروں کا کوٹا دیا گیا ہے وزارت حج نے کہا ہے کہ حج پروضوں کے انتظامات کا مقصد آزمین کے سفر کو آسان بنانا ہے وزارت مصبی عمور کے حکام نے بتایا کہ پی اے اے کے ساتھ پانے والے اگریمنٹ میں مزید پیش رفت ہوئی ہے جس کے تحانت قرائوں میں پچانس ڈالر فی حاجی کمی کی گئی ہے گزشتہ ساتھ یہ قرائے آٹھ سو پچانس ڈالر تھا اور اب اس میں کمی کر کے آٹھ سو ڈالر پر اتفاق ہوا ہے وزارت مصبی عمور کے حکام نے بتایا کہ پی اے اے کے علاوہ دیگر ائر لائنز کے ساتھ بھی اسی قرائے پر معاہدے تحقیر رہیں گے حج پولیسی کے ذہن ملکی تاریخ میں پہلی بار تین قسطوں میں حج اخراجات جمع کرانے کا اعلان کیا کیا تھا یہ تمہارا اب تک نیوز پولیٹ این نمازید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز پولیٹ این دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت رہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم